بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کلاسکس کا سبق نمبر تین پڑھیں گے جس کا نام ہے عصوے حسنہ اور رواداری آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ میں سب سے پہلا ہے تحمل تحمل کہتے ہیں برداشت استقامت راہ دین پر ثابت قدمی مظاہرہ اظہار کرنا افودر گزر معاف کرنے والا فریقین دونوں طرف کے دستاویز معلومات آئیے سب سے پہلے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں عصوے حسنہ اور رواداری کا خلاصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام پھلانے کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی عذیتیں اور تقلیف دیں شبیہ ابی طالب کے گھٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ہمراہ تین سال محسور رہے اور سخت تقلیف میں یہ عرصہ گزرا تائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور لہو لہان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تقلیف کو نہایت صبر اور حسنے سے برداشت کیا جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقلیف دینے والے ساتھ جکائے کھڑے تھے اور اپنی سزا کے منتظر تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام غستاخوں کو معاف کر دیا مدینہ نبرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پور آمن معاشرے کی بنیاد رکھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب سے مسلمانوں کو دی گئی تمام ترتا قلیف کے باوجود نرمی اور لچک کا مظاہرہ کیا تاکہ معاشروں سے بد امنی اور ادم برداشت کا خاتمہ ہو سکے نیکسٹ اس کے ہیں سوالات کے مقصر جواب دے اور سوالات کے تفصیلی جواب دے آئیے ایک ایک کرکینیں دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے تکلیف مسائل اور عذیتوں پر صبر کرنا کیا کہلاتا ہے تکلیف مسائل اور عذیتوں پر صبر کرنا تحمل اور روہ داری کہلاتا ہے سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کسیس کا کامل نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی برداشت اور رواداری کا کامل نمونہ ہے سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کے ساتھ کیسا صلوق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار کو معاف فرما دیا سوال نمبر چارہ فتح مکہ کے بعد کون سر جھکائے کھڑے تھے فتح مکہ کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سردار سار جھکائے کھڑے تھے اس کا آخری سوال سوال نمبر پانچ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معاشرہ قائم کیا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا جہاں مسلمانوں اور گیر مسلموں کے ساتھ معاشرتی سطح پر مساویانہ سلوک کیا جاتا نیکسٹ سوالات کے تفصیلی جوابات دیں پہلا سوال ہے سرکار دو عالم کی سیرتے طیبہ کی چند پہلوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتے طیبہ صبر و تحمل برداش اور رواداری کا کامل نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صلح رحمی اور محبت و اقوت کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی بدعا نہیں کی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دشمنوں کو ماں فرما دیا سوال نمبر دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے کیسا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو ماں فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش سے پوچھا اے قریش تمہیں کیا توقع ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو انہوں نے جواب دیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم النفس اور شریف بائی ہیں اور شریف بائی کے بیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو جوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں جو تم سب ازاد ہو یہ اس کا آخر لوگ قویسن ہے وہ یہ ہے صلح حدیبیہ کے اہم نقاط کون سے تھے صلح حدیبیہ کے اہم نقاط درزیل تھے وہ یہ ہیں جی فرقین کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی قریش کا جو شخص رسول اللہ کے پاس واق کر مدینہ جائے گا اسے واپس کرنا ہوگا رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہ کیا جائے گا قبائل میں سے کوئی قبیلہ کسی ایک فرق کا حلیف بن کر اس معایدے میں شامل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال عمرہ کی یہ بغیر واپس دائیں گے البتہ اگلے سال عمرہ کر سکیں گے نیکسٹ جس کا سوال نمبر تین ہے دوست جوا پر ٹکا نشان لگائیں پہلا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتے طیبہ کامل نمونہ ہے برداشت اور رواداری کا اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی آخرالزماک کی زندگی کو ہمارے لئے بنایا مشلے راہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مکہ کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ بن گئے جانی دشمن فتح مکہ کے موقع پر شمع رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع تھے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے گزوہ احد میں مذہبی رواداری اور امن و امان کو فروغ ملا مساکہ مدینہ سے مساکہ مدینہ میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ ظالم کے مقالم میں مظلوم کی کی جائے گی مدد سوال نمبر چار ہے اس سبقہ خلاصہ اپنے انفاظ میں تحریر کریں یہ ہم نے سبقہ شروع میں دیکھا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ سوال نمبر پانچ خالی جگہ پور کریں سرکار دو عالم کی سیرتے طیبہ ڈیش اور ڈیش کا کامل نمونہ ہے برداشت اور رواداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ڈیش توجہ سے سنتے بعد اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشل راہ بنایا ہے مکہ کے بڑے بڑے سردار ساتھ جکائے کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مقیم مختلف قبائل کو یکجہ کر کے پور امن معاشرے کی بنیاد رکھی مساکی مدینہ ڈیش ہم آنگی کی بنیاد بنا بین المذاہب سوال نمبر چھے ہے دردار الفاظ کو اپنے جملہ میں استعمال کریں یہ الفاظ ہیں اس کے ہم جملے دیکھتے ہیں وہ الفاظ جملے یہ ہیں پہلا ہے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اخوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں مثالی معاشرہ قائم کیا خندہ پشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے ملنے والی تقالیف خندہ پشانی سے برداشت کی رواداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتے طیبہ رواداری کا کامل نمونہ ہے ناغوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ناغوار باتوں کو سبر سے برداشت کرتے نیکس سوال نمبر ساتھ ہے جس میں کہا ہے طلبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتے طیبہ کی کسی مستند کتاب سے برداشت اور رویداج کے مختلف واقعات کا مطالعہ کریں اور پھر اس حوالے سے ساتھ اور طلبہ کے ساتھ گفتگو کریں اس طرح کہ آپ نے یہ مکمل سبق پڑھا ہے اس میں ابھی انہوں نے کتنے واقعات بیان کی ہیں اس کے علاوہ آپ اسلامیت کے بک سے بھی مختلف واقعات دیکھ سکتے ہیں اور آگے ساتھ ہے انہوں نے کہا ہے تین ایسی الفاظ لکھیں جن میں علیف کے بعد بے آتی ہو ہم نے تین ایسی الفاظ بنانے ہی Puah پہلے علیف آتا ہو پھر بے آتا ہو جس طرح کہ میں نے جہاں پر لکھا ہے ابتدا ابراہیم اببد اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں علیف کے بعد بے آ رہے علیف کے بعد بے آ رہے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ٹھیک لگیا بنا سکتے ہیں نیکسٹ انہوں نے کہا ہے تین ایسا الفاظ لکھ ہے جن میں بے کے بعد علی فاتح ہو جیسے کہ بادشاہ اور ہم نے اس میں لکھا ہے باغ بادل بارش نیسٹ ہے جی متلازم یا گروہی الفاظ ایسا الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے مزید الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں جیسے کائنات کے متعلق سوچتے ہوئے زمین اسمان سورج چانس تارے اور سیارے ذہن میں آ جاتے ہیں ایسا ہی انہوں نے آگے ہم لوگوں کو کچھ الفاظ دی ہیں اور ہم نے اس سے متلازم اور گروہی الفاظ بنانے ہے سب سے پہلے سکول ہے جسے ہی آپ سکول کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے جی گنٹی کمرے سہن اسازہ کتابیں اس کے علاوہ بھی آپ کا سمجھ میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں دن روشنی کامکار سورج رونک حسبتال ڈاکٹر نرس مریض ادویات فوج میں ہے بندوق حفاظت تربیت بزار دکانے تاجر گاہ خواتین علم کتاب تعلیم الفاظ حروف گرمی تھنڈے مشروبات پنکھا ایسی بھری کپڑے سردی میں ہے گرم کپڑے کمبل خوشک میوے ہیٹر یہ سب ہے جی اس سبق آخری سوال یہ ہے بچوں کے رسائل اور مختلف کتب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلق بہت سے مضامین چھپتے ہیں انہیں توجہ سے پڑھیں اور کم از کم دو سو الفاظ پر مجتمع مضمون لکھیں جس میں سیٹے طیبہ کے مختلف پہلوں کو جاگر کیا گیا ہو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی دونوں جہانوں کے لئے سرابہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لئے بہتری نمونہ ہے دوسروں سے ملاقات کے وقت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کرنے میں پہل کرتے تھے بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم وآلہ وسلم کہتے اور نہایت گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے السلام علیکم وآلہ وسلم کا مطلب ہے آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو مسلمان ملاقات کے وقت سلام کہہ کر گویا ایک دوسرے کے لئے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا تقریباً آخری نصف حیصہ عبادت میں گزارتے تھے صبح صویرے اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک خیر و برکت کا باعث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی یا تیزی سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر اس طرح گفتگو کرتے تھے کہ سننے والا اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ لیتا تھا بلکہ سننے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بخوبی یاد ہو جاتی تھی عام طور پر زیادہ ضروری بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین پر دورایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخواں پر کھانا چاہے کتنا ہی سادہ ہوتا نہایت احتمام اور شوق سے کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیٹ بر کر کھانا نہیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے اور اسی بات کے تلقین فرمایا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی نیا اور تازہ پھل حاضی کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طریف فرماتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس پھل کو آنکھوں سے لگاتے چونتے اور دعا فرماتے اے اللہ شروع موسم میں جیسے تو نے ہمیں یہ پھل دکھایا ہے ایسے ہی آخر میں بھی دکھانا اے اللہ ہمیں برکت اطاف فرما ہمارے پھلوں میں اور ہمارے ناپ تول میں برکت اطاف فرما اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بچے موجود ہوتے تو پھل سب سے پہلے انہیں پیش فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز نوچ فرماتے تو تین سانسوں میں ختم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برطن سے مو لگا کر سانس لینے کو بہت برا سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کام میں برا محسوس نہیں کرتے تھے آج کا لیکٹر ہوا جاتا ہے ختم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں اور وہ جلدی سے جا کر اس کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لئے اللہ حفیظ